میں پہلے میں انڈیا کے ساتھ جو ہماری حالیہ کشیدگی رہی اور جاری ہے اس سے متعلق بات کروں گا بعد میں ملکی سیکیورٹی کی مجودہ صورتحال کا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکس دوں گا چونکہ کانٹیکس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے پھر آپریشن رد الفساد کی کچھ پراغرس اور اس کے علاوہ چند متفرق باتیں اور آخر پہ آپ سے میں آپ کے سوال لوں گا انڈیا سے کشیدگی سے متعلق سب سے پہلے میں نے ٹونٹی سیکنڈ فروری کو آپ سے بات کی تھی جب انہوں نے پلواما کے الزامات ہم پہ لگئے اور میں نے اس میں ان وجوہات کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے سٹیٹ آف پاکستان پلواما کے حملے کے ساتھ کسی طور بھی ملوبس نہیں اور انڈیا کو یہ بھی کہا تھا کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان کی جو تجویز ہے انویسٹیگیشن کی بیسٹ آن ایویڈنس اور ڈائلاغ کی اس پر سنجیدیے سے گور کریں اس کے بعد 26 فروری کی صبح انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جن کی سٹرائک کو ہم نے ناکام بنایا اور انہیں میں نے نوٹس بھی دیا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں کیونکہ وزیران پاکستان نے کہا تھا کہ ہم مجبور ہوں گے جواب دینے کے لیے اور پھر 27 فروری کو اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور جواب دینے کے بعد ان کے دو جہاز گرانے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے آپ سے بات چیت کی اور تفسیلات بتائی تھا آج 27 فروری کو گزرے تقریباً دو مہینے ہو گئے لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو مہینے ہو گئے ہیں انڈیا انگنت جھوٹ بولی جا رہا ہے ہم نے ایک ذمہ دار ملک کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی لفظی اشتہال انگیزی کا بھی جواب نہیں دیا یہ نہیں کہ ہم جواب دے نہیں سکتے وہ جھوٹ بولیں ہم اس کے جھوٹ کا جواب دیں جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے سچ ایک دفعہ بولا جاتا ہے تو ہم نے ان کے ان جھوٹوں کا بھی جواب نہیں دیا اور ذمہ دار رہے اسی لیے ان کو بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ تھی کہ پلواما میں ایک واقعہ ہوا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا پلواما میں جو پولیس کے خلاف اس قسم کے اٹیک ہیں وہ پچھلے تین چار سال سے جاری ہیں اسی قسم کے واقعات اسی پولیس کے خلاف ایک لوکل ریکشن کے طور پر پہلے بھی ہوتے رہے اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں ہم نے آپ کی ایسٹریک ناکام بنائی نہ ہماری طرف کوئی جانی نقصان ہوا نہ کوئی انفرسٹرکچر کو ڈیمیج کیا گیا نہ صرف لوکل میڈیا نے جا کے دیکھا جب فورن میڈیا گیا تو ان کو بھی ہم نے جا کے دکھایا بلکہ میں نے فورن میڈیا سے کہا کہ آپ چونکہ انڈیا سے آئے ہیں آپ نے ادھر جانا ہے تو ان سے کہیں کہ ایک دفعہ وہ جو کہتے ہیں نا جی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس انفرسٹرکچر کو گرا دیا تین سو جو ہے ٹیرریسٹ مار دیئے بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کوئی ایسا میزائل مارا تھا جو چھوٹا سا سراہ کر کے چھت سے اندر گیا اور پھر اندر جا کے ایکسپلوڈ ہوا تو میں نے اس فورن میڈیا سے کہا کہ آپ پلیز واپس جائیں انڈیا سے کہیں کہ ایک دفعہ اس کا ڈیمونسٹریشن دے دیں لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں اگر وہاں ہو گیا تو ہم اس کو مان لیں گے تو اس قسم کے جھوٹ جو ہے وہ بولتے رہے اور اگر آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو آپ اپنا میڈیا پاکستان بھیج دیں میں ان کو بھی فسیلیٹیٹ کروں گا کہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کہاں انہوں نے سٹرائک کی اور کیا اس کا ریزلٹ ہوا آپ کے دو جہاز ہماری ائر فورس نے گرائے اور دونوں کا ملبا پوری دنیا نے زمین پہ دیکھا آپ کی ائر فورس نے اپنا ایم ای سیونٹین ہماری ائر فورس کے ڈر سے گرا دیا اس کا بلیک باکس بھی آپ نے گم کر دیا اور اس کی انکوائری بٹنڈا کے روٹ سے ڈال دی کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ آ جائے گا تو جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہے اس کے جواب میں انہوں نے جو بعد میں سٹوری بنائی کہ جی پائلٹ جو تھے پہلے ڈی جی آئی اس پی آر نے دو بتائے تھے پھر ایک ہو گیا تو وہ جو ایک پائلٹ تھا وہ پاکستان کے ایف سکشین کا تھا دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے سمکیر بیٹل ہو رہی ہے تو زمین سے آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے لیٹس ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کہ جی ائر بیٹل چل رہی ہے دو جہاز ہٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک پائلٹ نے جیٹ کیا تو میں یہاں کھڑا ہوں مجھے ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے آپ وہاں کھڑے ہیں آپ کو ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے آپ اپنی چین میں رپورٹ دیتے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں ایک پائلٹ جائے وہ جہاز سے پیرا شروٹ کے ذریعے ایکزٹ کیا اور وہ نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو انفرمیشن آ رہی ہوتی جب میں نے پریس کانفرنس کے لیے آنا تھا تو ٹویٹ میں میں نے ایک پائلٹ کہا تھا اور جو رپورٹس آ رہے ہیں تھی کہ سر ہم نے ایک پائلٹ کو دیکھا ہے تو ان رپورٹس کی بنیاد پر مجھے یہ تھا جی کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی پائلٹ کیونکہ دو جہاز گرے ہیں تو میں نے کیم فور تی پریس کانفرنس تو وہاں میں نے ذکر کیا کہ دو پائلٹ جب میں واپس گیا اس وقت تک رپورٹ جو ہے وہ کلیر ہو چکی تھی تو آئی میڈ آوڈ کہ ایک ہی پائلٹ تھا وہ دو مختلف لوکیشن سے رپورٹ ہوا کہ سر پائلٹ کرتا ہوا دیکھا ہے پائلٹ پکڑ لیا ہے تو اگر ہم نے ایک پائلٹ ناؤنس کیا اور بعد میں اس کی میں نے کریکشن بھی کی خود لکھ کے کی تو آپ پہلی بات کو ہی بانتے ہیں دوسری بات کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے میں تک کہ جی دو پائلٹ بتائیتے تو ایک پائلٹ بھی تو میں نے بات میں تصحیح کی تو آپ کسی بھی سارے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوا پھر آپ نے کہا جی آپ نے ہمارا ایک سکسٹین گرہ ہے آج کے دور میں کوئی بات چھپتی نہیں ایک سکسٹین تو بہت بڑی چیز ہے آج کل تو موٹسیکل لگ جائے تو اس کی خبر نہیں چھپتی پھر یونیٹڈ سٹیٹس نے جو بھی آپ نے آرٹیکل میں پڑھا کہ پاکستان کے ایف سکسٹین کی کاؤنٹنگ کی ہمارے تعلقات امریکہ سے جیسے بھی ہیں آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں پلیز ان سے کہیں کہ ایک دوہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں جی ایک ایف سکسٹین کم ہے پاکستان کا تو جھوٹ کے کوئی پاؤنی ہوتے ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے ہم نے صرف اس وجہ سے اپنی ہموشی رکھی ابھی ہم نے اپنے پائلٹس کو آنر کرنا ہے ائر فورس کے شاہینوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے ان کو آنر کرنا ہے لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات مناسب ہو جائیں جو آپ نے بالا کورٹ کی سٹرائک کا ٹیبو بنایا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جو پاکستان نے نشارہ میں کانٹر سٹرائک کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا آپ نے رات میں کی ہم نے دن میں کی نہیں آپ نے ایک ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے چار مزائل کرائے ہم نے چار ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے چھے مزائل کرائے وہ مزائل جس ایمنیشن ڈپو کے پاس گرے بتائیے درہا کہ اس ایمنیشن کی کیا سٹیٹ ہے وہ استعمال کرنے کے قابل ہے کہ نہیں جس برگیٹ ہیڈکورٹر کے نزدیک ہماری سٹرائک گئی اور ہم نے جانبوجھ کر اس کو سیفٹی ڈسٹنس پر فائر کیا اس برگیٹ ہیڈکورٹر میں کون موجود تھا یہ بھی بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہیوئر چینج کرنا ہے پاکستان کا آپ تو نہیں کر سکے لیکن ہمارے اچھے بیہیوئر کو دیکھتے ہوئے چلی یہ بھی اچھی بات ہے کچھ کچھ چیزیں آپ نے اچھی کرنے شروع کر رہی ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے برزل ٹاپ کھول دیا ہے تو آپ نے دو دن بعد زوجی جلہ پاس کے اوپر فوٹویں کھلا کے کھڑے ہو کے کھچوائیں اور وہ بھی لگا دی ہم شہید آف دی ڈے دیتے ہیں اپنے میڈیا پہ آپ نے بھی دینا شروع کر دیا ہم بہت خوش ہیں وہ مجھے گانا بھی یاد آ گیا جو کہ ہمارا گانا تھا وہ آپ نے گانا بنا کے ڈال دیا ہمیں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہماری اچھی باتیں اپنائیں آپ کے بیہیوئر میں ہم نے چینج ڈال دی ہے آپ جو بیہیوئر چینج ہمارے میں چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جب ٹونٹی ٹونٹی ایٹھ کو آپ میزائل فائر کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے اس کی تیاری بھی دیکھی جواب میں ہم نے کیا کیا وہ بھی اپنے میڈیا کو بتائیے اور اس رات لائن آف کنٹرول کے ساتھ کیا ہوا ہمارے آپ کو شفٹ کرنی پڑی کتنے جوان آپ کے اس رات مارے گئے جا کے سامنے لے کے آئیں اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس اچھے میسیجز کو دیکھیں گے اور امن کی طرف چلیں گے بھارت میں الیکشن چل رہے ہیں الیکشن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت ساری باتیں ہم نے سنی ایون نیوکلیر کی بھی سنی اب میں پہلے بھی اس پہ جب ان کے آرمی چیف نے نیوکلیر کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جس کے پاس نیوکلیر کیبیلیٹی ہوتی ہے وہ سمجھداری کی بات ہی ہوتی ہے کہ اس کیبیلیٹی کو استعمال کرنے کی بات نہیں کی جاتی this is a weapon of deterrence اور matter کرتی ہے confidence of the state which has that weapon آپ بات کرتے ہیں دوالیوں پہ چلانے کے لئے نہیں رکھا تو جب بات ملکی دفاع اور سلامتی کی آتی ہے تو ہر قسم کی کیبیلیٹی استعمال ہوتی ہے اور پاکستان بھی حق رکھتا ہے کہ ہر قسم کی کیبیلیٹی استعمال کرے گا اس میں آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اگر آپ کا دل ہے تو آزمالیں لیکن پھر ٹونٹی سیونت فیبری کی ہماری نوشیرہ سٹرائک اور پھر اس کے بعد اپنے گرنے والے جہازوں کا حساب بھی ذہن میں رکھیں اور نتائج بھی ذہن میں رکھیں انڈیا سے متعلق فیلال اتنی بات چیت کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارا ریزولف ٹیسٹ نہیں کیجئے اگر کوئی ایسا وقت آیا تو فواج پاکستان دو سو سات میلین پاکستانیوں کی سپورٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور دفاع کرے گی اور انشاءاللہ ٹونٹی سیونت فیبری کو رپیٹ کرے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون نہیں ہے نا وہ فوج ہے نا وہ حالات ہیں اور سب سے لیٹ می کمپلیمنٹ میڈیا اگر نائنٹین سیونٹی ون میں ہمارا آج کا میڈیا اس وقت ہوتا آپ کی سادشوں کو بے نکاب کر سکتا وہاں پہ ہونے والے حالات کی رپورٹنگ کر سکتا وہاں پہ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں جو ڈومیسٹیکلی ان کی رپورٹنگ کرتا تو آج مشرقی پاکستان علیدہ نہ ہوا ہوتا تو میڈیا نے جو کردار پچھلے دو دہائیوں میں دہشرگردی کے خلاف جنگ میں اور پھر خاص طور پر یہ جو تین دن کی جنگ تھی اس کے اندر جو کردار دا کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر میڈیا کا رول نہیں ہو سکتا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا میڈیا ایسا ہی ریسپونسبل رہے گا اور آپ کے میڈیا میں بہیور چینج کی ضرورت ہے انگریزی میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ غلط ہو جائے گا لیکن ہماری اردو میں ایک معاورہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں حالیہ حالات میں کامیابی پر سب سے پہلے اللہ کا شکر قوم کا شکریہ سیاسی قیادت کا شکریہ جیسے میں نے کہا میڈیا کا شکریہ اور بالخصوص سوشل میڈیا پر موجود پاکستانی نوجوانوں کا شکریہ جنہوں نے بھرپور پاکستان کا انڈین پروپاگنڈا کے خلاف آہ موسیقی